لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیہ مبارکہ کے بارے میں پوچھا کہ سورہ مریم کی آیہ نمبر ایٹی فائیو یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدہ تو امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ارس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد کے بارے میں اس آیت میں ذکر ہے کہ ہم وفد بنا کر لے جائیں گے تو یہ وفد تو سواروں کے قافلے کو کہتے ہیں تو حضور پرنور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذات کی قسم جس کی قبضہِ قدرت میں میری جان ہے جب متقی لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو انہیں ایسی سفید اونٹنیاں پیش کی جائیں گی جن کے پر ہوں گے اور ان پر سونے کے کجاوے ہوں گے ان کے جوتوں کے تسمے نور کے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے ان کا ہر قدم تاحد نگاہ ہوگا یہی تو وہ کالٹی ہے جو براک کی کالٹی ہے جو ہم نے میراج کے سفر سے پہلے اسرا کے سفر میں دیکھی اور حدیثِ میراج میں دیکھی تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پیارے بندوں کو براک جیسی سواریاں عطا کریں گے جنت میں بھی عطا کرے گا میرا رب اور قبر سے نکلنے کے وقت بھی عطا کرے گا تو میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسی ہوں گی کہ ان کا ہر قدم تاحد نگاہ ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ اسی عالم میں جنت کے دروازے پر پہنچیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ وہاں سونے کی تختیوں پر سرق یا قوت کا حلقہ ہوگا تو دیکھیں نا کیا کیا ڈسکرپشن میرے پیارے نبی نے بتائی ہے کہ وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہاں سونے کی تختیوں پر سرق یا قوت کا حلقہ ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں نا دروازے کھٹ کھٹانے کے لیے پہلے زمانے میں ایسے حلقے ہوتے تھے نا دروازے پر کہ آپ میٹل کا وہ حلقہ ہوتا تھا آپ اس کو دروازے پر مارتے تھے اور یہ انتظام بڑے دروازوں میں ہوتا تھا ہیوچ کیونکہ اندر پھر آواز گونجے نا اس لیے انتظام ہوتا تھا تو وہاں پر سونے کا دروازہ ہے اور یا قوت کا حلقہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہاں جنت کے دروازے پر ایک درخت ہوگا جس کی جڑ سے دو چشمیں پھوٹ رہے ہوں گے جب وہ ایک چشمے سے پییں گے تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی آ جائے گی اور جب وہ دوسرے سے وضو کریں گے تو ان کے بال کبھی بکھریں گے نہیں پرادندہ نہ ہوں گے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد علی وہ سونے کے تختے پر حلقے کو ماریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو پوسعات ابن عبد الدنیا میں روایت کیا گیا ہے کتاب صفت الجنہ میں اور حدیث نمبر ہے ساتھ علاوہ ازی اس کو جمع الجوامع میں مسند علی میں روایت کیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بہت طویل حدیث ہے اس حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے آج آپ سے بیان کیا ہے انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے باقی ٹکڑوں کو مختلف دروس کی شکل میں آپ کے سامنے آنے والے دنوں میں پیش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں